اللہم صل على محمد وآل محمد تفصیلاتِ موت کے سلسلے میں درس نمبر انیس مرحل اوار ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں کہ ہم شروع میں تمہیدن بہت سے موضوعات کو بیان کرتے ہیں اور وہ برہے راست ہمارے موضوع سے متصل بھی ہوتے ہیں آج ہم ایک مسئلے کو بیان کریں گے شروع میں اور اس کے بعد پھر تسلسل سے ان باتوں کی طرف آ جائیں گے جو میں پروگرام کے تحت بیان کرنی ہوں کیا کچھ ایسے طریقے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا یہ جسم بلکل ترو تازہ اور صحیح و سالم رہے اس کو کیڑے نہ کھائیں صدیوں بعد بھی اگر اس جسم کو اٹھایا جائے اور قبر کو کھولا جائے تو اس جسم ایسے ہی رہے جی ہاں ایسے بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں تقریباً تیرہ کے قریب طریقوں کا تو آج ہم ذکر کریں گے اور تاریخ میں بھی ملتا ہے اور ایک بڑا امتیاز مکتب تشیع کو حاصل ہے جو کہ اس کے حقانیت کی دلیل بھی ہے میں نے بڑا تلاش بھی کرنے کی کوشش کی کہ ایسے واقعات میں تلاش کروں جو کسی اور فرقے کے لوگوں نے بیان کیے ہوں اپنے مردوں کے متعلق کہ صدیوں بعد کئی سو سال بعد ان کی قبر کھولی تو ان کا جسم صحیح و سلامت نظر آیا لیکن دقت نظری کے باوجود بھی مجھے چند بھی ایسے واقعات نہ مل سکے اور جب مکتب تشیع کے انتقال کر جانے والے لوگوں علامہ اور شہدہ کے متعلق جب تلاش کرنی شروع کی تو بے شمار واقعات تاریخ کے اندر ملے جو کہ اس بات کی حقانیت کی بھی دلیل ہے جو شاہد نے کہا ہے نا کہ امانت کی طرح رکھا زمین روز محشر تک ہوا ایک موہ تن میلا نہ ایک تارے کفن بگڑا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ زمین امانت کی طریقے سے خیامت تک اس کے جسم کو سمال کر رکھتی ہے نہ صرف یہ کہ ایک بال اس کا خراب ہوتا ہے اور نہ ہی کفن کا کوئی تار بگڑتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ایسی چیز ممکن ہے کہ عقل اس بات کو کہتی ہے کہ ایسی چیز ممکن ہو کہ کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی جسم مرنے کے بعد ویسے ہی ترو تازہ رہے یہ کیسے ممکن ہے ایک سوال اُبھرتا ہے دماغ میں جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھئے پروردگار عالم ازباب و علل کا محتاج نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ فقط پروردگار عالم کی بات ایک طرف رہی ہے بندے جو جسموں کو مسالہ لگا کر پریزرف کر لیتے ہیں ممیفائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کتنے صدیوں گزرنے کے بعد تک وہ جسم ایسے ہی رہتا ہے تو پروردگار عالم کی ذات سے تو یہ بات کہیں زیادہ بعید ہے کہ وہ ایک آم نہ کر سکے اگر وہ پروردگار آگ کو ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کر سکتا ہے جو بغیر باپ کے مریم سے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے جو ابراہیم و زکریہ کو نوے اور سو سال کی عمر میں بانج عورتوں سے بانج عورتوں سے اولاد دے سکتا ہے اس کے لیے جسم کو پریزرف رکھنا کیا مشکل ہے وہ پروردگار جو خضر کو چھ ہزار سال کی زندگی دے سکتا ہے اس وقت جناب خضر کی عمر چھ ہزار سال ہے جو حضرت عیسیٰ کو دو ہزار سال کی زندگی دے سکتا ہے اور جو حضرت حجت کو ایک ہزار سال سے زائد کی عمر دے سکتا ہے اس کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہیں البتہ کچھ طریقہ ایسے بتائے گئے ہیں کچھ گروہ ایسے بتائے گئے ہیں کچھ صفات ایسی بتائی گئی ہیں جن کو اگر انسان اپنا لے تو اس کے بعد بہرحال اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا جسم قبر میں بلکل صحیح و سالم رہے گا اب ہم طریقے بتانے شروع کرتے ہیں اس کے بعد چند ایک واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا پہلی چیز ہے تعلیم قرآن علماء نے لکھا ہے کہ بہت ساری روایات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جو افراد قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں ان کا جسم قبر کے اندر خراب نہیں ہوتا یہ پہلی چیز تفصیلات ظاہر ہے کہ ہم ہر چیز کی تفصیل میں نہیں جائیں گے دوسری چیز ہے نماز شب کی پابندی جو شخص بھی نماز شب کی پابندی کرے گا اس کا جسم قبر کے اندر خراب نہیں ہوگا تیسری چیز ہے شہادت کے درجے کے اوپر فائز ہونا معمولی چیز نہیں وہ تو زندہ ہیں رزق بھی پا رہے ہیں اور آگے چل کر ہم اس کے چندے کے واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے چوتی چیز ہے بندگان خدا کی خدمت جو شخص بھی خدا کے بندوں کی خدمت کرتا ہے اس کو اپنا شعار بنا لیتا ہے کوئی اس کے پاس مدد کے لیے آتا ہے تو وہ دوسروں کے پاس اس کو ریفر نہیں کرتا بلکہ خود اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے پروردگارِ عالم اس کا فائدہ اور ثواب اس کو دے گا کہ اس کا جسم بھی قبر کے اندر خراب نہ ہوگا پانچویں چیز ہے زیارتِ آشورہ کی پابندی اب اس کا بھی ایک واقعہ آگے چل کر آئے گا زیارتِ آشورہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا اس کے جہاں اتنے زیادہ دیگر فائدے ہیں اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی اس کو حاصل ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کا جسم خراب نہ ہونے پائے گا اس کے بعد ہے مساجد کا فرش بچھانا اور مساجد میں جھاڑو دینا عام طور پر ظاہری اعتبار سے معاشرے نے کہ جو کم مالی لحاظ سے کمزور لوگ ہوتے ہیں غالباً یہ سمجھ لیا گیا کہ انہی کا کام ہے کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیں انہی کا کام ہے کہ وہ مسجد کا فرش بغیرہ بچھائیں اور ان کے ساتھ معاشرہ ایک بہت ہی توہین آمے سلوک کرتا ہے اور ایک اور سنف بھی ہے جس کا بھی آگے چل کر بھی تذکرہ شاید آ جائے وہ ہوتے ہیں مسجد میں آزان دینے والے باقاعدہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ نہیں میں بھی ویسے بیان کر رہا ہوں یہ تو بیچ میں جملہ مہتر رضا کے طور پر ایک چیز آگئی کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ آزان دینے والوں کو پس ترین طبقے سے منتخب کیا جائے گا جو مالی لحاظ سے پس توں ورنہ تو قیامت میں سب سے اونچی گردن والے اور شان و شوقت والے آزان دینے والے ہوں گے اچھا ایک تو ہو گیا یہ پھر اس کے بعد اگلا عمل ہے وہ ہے شائرِ خدا کی تعظیم کرنا شائرِ خدا کی تعظیم کرنا تو بہرحال ہم اخلاصِ نیت کے ساتھ بہت ساری چیزیں شائرِ خدا میں داخل ہیں آپ میں سے اکثر کے باقاعدہ شائرِ خدا کون کون سے چیزیں ہیں اس کے اوپر پورے پورے درس ہو چکے ہیں تو تفصیلات سے تو آپ آگاہ ہیں لیکن بہرحال شائرِ خدا کی تعظیم کرنا اور کچھ گروہ وہ ہیں جو کہ قطبِ راوندی نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں اور روایت بھی ہے معصومہِ قوم سے درود بھیجے جاؤں جس میں بہت سارے گروہوں کا تذکرہ معصومہ نے کیا ہے اور کچھ تو وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی کچھ انبیاء اور اولیاء کا بھی تذکرہ ہے اس میں لیکن جو اضافے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ جو افراد بھی روز جمعہ یا شب جمعہ انتقال کر جاتے ہیں ان کے جسم بھی قبر میں خراب نہیں ہوں گا اور اب وہ آجائیے وہی جو میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا آزان دینا یا آزان کہنے والے افراد ان کے جسم بھی قبروں میں خراب نہیں ہوں گا اور وہ عورتیں جو کہ حالت زجگی میں انتقال کر جاتی ہیں روایات میں ہے کہ حالت نفاس میں انتقال کر جانے والی عورتیں ان کا بھی اتنا اچرو سواب ہے کہ پروردگار کی طرف سے ایک جو ذمہ داری ان کو پر ڈالی گئی تھی اس کو عوضہ برا ہونے کے نتیجے میں ان کو موت آ رہی ہے لہٰذا ان کے جسم قبر میں خراب نہیں ہوں گی اور اس کے بعد ہے وہ افراد جو کہ ظلم و ستم کے باعث مارے جاتے ہیں لوگ ان کو پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ظلم کے نتیجے میں انتقال کر جانے والی لوگ اور شہید ہو جانے والی لوگ اچھا پیغمبر اسلام کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث معاملہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد جسے حدیث معارج کہا جاتا ہے مشہور ہے جو چاہے کہ اس کی قبر بہت کشادہ ہو جائے پیغمبر فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ مسجد کی بنیاد رکھے مسجد کی بنیاد رکھنے سے مراد اس کے اندر یہ ہے کہ مسجد کو تعمیر کرے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے آپ بھی کوشش کریں کسی بھی جگہ سا اسٹرول بھی لگا آپ کو نظر آئے مسجد تعمیر ہو رہی ہے مسلے بچھائے جا رہے ہیں آپ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے اندر حصہ ضرور لیں ایک تو انتہائی ابھی ہم ثواب جاریہ والے کاموں کا بھی تذکر آگے چل کر کریں گے اور عصال سواب کی بات بھی آئے گی تو اس کے اندر بھی یہ چیز ہوگی کہ یہ ہمیشہ فائدہ پہنچانے والی چیز ہے مسجد کو تعمیر کرنا یا اس کی تعمیر میں حصہ لینا مسجد کے لئے اور یقیناً امام بارگاہ کے لئے بھی یہی چیز ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی آگے چل کر آئیں گے ہم عصال سواب میں ذکر کریں گے لیکن پیغمبر اسلام کی بیرال حدیث کے اندر مسجد کا تذکرہ اچھا پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں جو یہ چاہے کہ میرے جسم کو کیڑے نہ کھائیں تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیا کریں اور کسی اوریاں کو پوشاک بینائے یعنی اوریاں کو پوشاک بینائے سے مراد کہ کوئی غریب ہے اپنے کپڑے نہیں بنا سکتا تو ٹھیک ہے آپ اس کو کپڑے بنا کر دیں اور جو یہ چاہے پیغمبر فرماتے ہیں جو یہ چاہے کہ قبر میں میرا جسم ترو تازہ رہے اس کو چاہیے کہ وہ مساجد کا فرش بچھایا کریں تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال کتنے ایسے آمال بھی بتائے گئے ہیں کہ انسان کا جسم اس سے خراب نہیں ہو اچھا بعض وقت ابھی جیسے کہ اکثر واقعات جو آگے چل کے میں بیان کرنے والا ہوں اس میں بھی یہ چیز آئے گی اور شروع میں جو میں نے ایک شیر پڑا اس کے اندر بھی یہ چیز تھی نہ ایک تارے کفن بگڑا تو ٹھیک ہے جسم تو بہت سارے چیزوں بہت سے آمال کی وجہ سے مرنے والے کا وہ تو پریزرب ہو جاتا ہے اور وہ خراب نہیں ہونے پاتا لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ کفن بہت سارے لوگوں کا خراب نہیں ہوا صدیان گزرنے کے بعد بھی کفن کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو علماء نے اس کا ایک جواب دیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ کفن کا تعلق اصل میں وہ راسہ سے اچھا شیق صدوق کے ایک واقعہ ابھی میں آگے چل کر بہت سارے دیکھی میں آگے کی چیزوں کا بار بار اشارہ کر رہا ہوں شیق صدوق کا واقعہ بھی آگے چل کر آنے والا ہے اس میں شیق صدوق کا جب جسم ظاہر ہوا تھا تو ان کے جسم پہ کفن نہیں تھا اور بہت سارے اور علماء کا جسم ظاہر ہوا ذرا سا بھی کفن خراب نہیں ہوا تو بہرحال علماء نے کہا کہ اس کا تعلق وہ راسہ سے اگر وہ راسہ نے انتہائی اپنے پاکو پاکیزہ مال سے کفن دیا ہے تو کفن خراب نہیں ہوگا اور اگر مال مشکوک سے دیا ہے کیونکہ اس کا تعلق مرنے والے سے نہیں ہوتا بلکہ وہ راسہ سے ہوتا ہے جیسے کہ وہ شاہک کا واقعہ میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت پیش کیا تھا جو کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے تھا اس نے آکے کہا تھا نا کہ مولا میں آپ کے لئے کفن کا انتظام کرنا چاہتا ہوں امام نے کہا کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی عورتوں کا مہر اور اپنے مردوں کا کفن پاکو پاکیزہ مال سے ادا کرتے ہیں اور میں اپنا کفن اپنے ساتھ لائے ہوں اسی طریقے سے انبیاء اور آئمہ کے اجساد یہ بھی خراب نہیں ہوتے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے گوشت کو زمین کے اوپر حرام قرار دیا گیا اور زمین ہمارے گوشت کے ذرات کو کھا بھی نہیں سکتی بحار کے اندر بھی روایت ہے بسائر الدرجات میں بھی ہے اور ملہ یعظرول فقی میں بلکل یہی روایت چھٹے امام سے مروی بھی ہے اچھا کتنے واقعات کے اندر ہمیں ایسا ملتا ہے مثلا اگر ہم پرانے انبیاء تک کے حالات میں کہ حضرت دانیال علیہ السلام جو پیغمبر خدا تھے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے چھے سو چھے سال پہلے بخت نصر نام کا ایک بادشاہ تھا جو انتہائی ظالم ترین بادشاہ تھا اس کی حکومت میں قیدی بنا کر لائے گئے تھے باقاعدہ واقعات میں ملتا ہے کہ حضرت دانیال کو درندوں کے سامنے ڈالا گیا درندوں نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کھولتے ہوئے پانی کے برطنوں کے اندر حضرت دانیال کو ڈالا گیا یعنی ایسے ایسے مسائب ان انبیاء نے برداشت کی لیکن بحرحال پروردگار کی طرف سے ان کے جسم کو جالایا نہیں جا سکا لیکن بحرحال اس کے بعد اٹھ میں خدا ہوا اور بحرحال ان کا انتقال ہوا حضرت دانیال کا ایران میں باقاعدہ ان کی قبر بھی ہے تو ایک زمانہ تھا تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جب بھی کبھی قہد پڑتا تھا تو حضرت دانیال کا جسم ان کی قبر میں ایک تختے کے اوپر رکھا ہوا تھا باقاعدہ لوگ ان کے جسم کو قبر سے باہر نکالتے تھے اس تختے کو باہر نکالتے تھے اور جیسے نکالتے تھے موصلہ دھار بارش شروع ہو جاتی تھی اور قہد دور ہو جاتا تھا اور پھر حضرت دانیال کے جسم کو دوبارہ ورنہ سوچئے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی چھ سو چھ سال پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد کتنے صدیوں بعد تک حضرت دانیال کا جسم بلکل ویسے ہی رہا علامہ مجلسی فرماتے ہیں اسی طریقہ سے حضرت شوئب کے جسم کے متعلق بھی ملتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا ظالم حشام اس نے کونہ کھدوایا تھا کونہ کھدوایا تو دیکھا کہ اس کے اندر سے قبر خود بہت ظاہر ہو گئے اور دیکھا کہ ایک جسم ہے اس کے اندر جس کے سفید بال ہیں اور اس کا ہاتھ اس کے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے دائیں ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے میت کا جیسے ہی وہ اچھا وہ جگہ زخم والی جگہ تھی جہاں ان کا ہاتھ رکھا ہوتا ہے جیسے ہی وہ ہاتھ ہٹایا فوراں تازہ خون جاری ہو گیا جو کسی طور پر بھی بند کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خون بند نہ ہوا پھر انہی کے ہاتھ کو اسی مقام پر جب دوبارہ رکھا گیا تو پھر وہ خون بند ہوا اور باقیدہ ان کے لباس پر ایک تحریر بھی تھی کہ میں شویب ابن صالح خدا کا ایک پیغمبر ہوں مجھے لوگوں نے مارا اور مجھے انتہائی تکالیف دی گئی اور تو اس سے بھی لگا کہ کتنے صدیوں کے بعد حضرت شویب کا جسم ظاہر ہوا حضرت شویب آپ حیران ہوں گی کہ حضرت موسیٰ کے ہم اثر انبیاء میں سے تھے حضرت شویب کے واقعے میں اسی طرح سے پیغمبر اسلامی کے والد گرامی حضرت عبداللہ چودہ سو سہتالیس سال بعد اپنے انتقال کے مدینے میں ان کا جسم بالکل ترو تازہ برامد ہوا تھا حضرت آمنہ سے پیغمبر اسلام کے والدہ ماجدہ سے اسے شادی کے بعد جب عقد ہوا تھا تو حضرت عبداللہ چلے گئے تھے تجارت کے غرصے اور مدینے واپس آتے ہوئے انتقال کر گئے سن تیرہ سو چورانوے ہجری تک تمام شیعہ حضرات حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کو بھی جایا کرتے تھے مگر سن تیرہ سو چورانوے ہجری میں وہابیوں نے حضرت عبداللہ کی قبر کو جو ہے بالکل زمین بوس کر دیا برابر کر دیا اسی وقت حکم خدا سے یا خدا کی جو مسئلہت ہوئی حضرت عبداللہ کی قبر میں ایک سوراہ ہو گیا اور اتنا بڑا سوراہ کہ اس تو ہزاروں لوگوں نے حضرت عبداللہ کے جسم اتھر کا مشاہدہ کیا اور ان کے زیارت کی اس کے بعد حکومت سعودی عرب میں مجبور ہو گئی اور ان کے جسم کو جنت الوقع میں منتقل کیا گیا تو حضرت عبداللہ کے اس واقعے کو تو اور تیرہ سو چورانوے حجری تک تو خود شیہ ان کے قبر کی زیارت کو جایا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے قبر کو گرانا چاہا تو جسم ان کا ظاہر ہو گیا اور سب لوگوں نے ان کی زیارت کی اسی طریقے سے معاویہ کے دور میں حضرت حمزہ کا جسم ظاہر ہوا تھا معاویہ نے پانی کا چشمہ خودوایا تھا اور پانی کا چشمہ جب کھودا جا رہا تھا اس وقت بیلچے جب چلائے گئے تو ایک جو کودال تھی وہ زمین کے اندر گئی اور کسی شخص کے پاؤں میں جا کر لگی جب قبر وغیرہ کو اس جگہ کو مٹی کو ہٹایا گیا تو دیکھا کہ جسم موجود ہے جو ماں پر دفن ہے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو حضرت حمزہ پیغمبر اسلام کے چچا ان کی قبر تھی اور بالکل تازہ خون ان کے قدموں سے جاری ہو اور یہ حضرت حمزہ کی یہ واقعہ جو ہے حضرت حمزہ کی شہادت کے چھالیس سال کے بعد پیش آیا تھا ابو سعید خدری جو پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے جسم کا مشاہدہ کیا تھا ابو سعید عبداللہ انساری بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے شہدہ کے جسم اتنے طرح تازہ دیکھے تھے اتنے طرح تازہ کہ باقاعدہ ان کے جوڑ انتہائی آسانی کے ساتھ کھلتے اور بند ہوتے ورنہ آپ کو بتا ہے نا کہ جسم مرنے کے بعد ایک دم سے سخت ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کو کسی شخص کے مرنے کے بعد میت کو موڑنا اور اس کے آزہ کو موڑنا کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے لیکن کہا کہ جابر بن عبداللہ انساری بھی فرماتے ہیں اس حد تک ان کے جسم تازہ تھے اور کہ ہم آرام سے ان کے جسم کے جوڑوں کو کھولتے اور بند کر رہے تھے تاریخ مدینہ منورہ کے اندر باقیدہ پورا واقعہ ہے اسی طریقہ سے حضرت حضیفہ یمانی تیرہ سو سال کے بعد ان کا جسم ظاہر ہوا تھا چھتیس ہجری کے اندر انتقال کر گئے تھے اور آپ کو جیسے کے علم میں ہے کہ حضرت حضیفہ پیغمبر اسلام کے رازوں کے امین کہے جاتے ہیں اور پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو سات ارکان ہیں ایمان کے سات ارکان ہیں جن میں سے ایک حضیفہ بھی جن کے وسیلے نازل ہوتا ہے اور جن کے وسیلے سے بارشے ہوتی ہیں اور امام فرما دیں کہ تم لوگ ان کے وسیلے سے دعائیں کیا کرو ان کے وسیلے سے دعائیں باقیدہ ہے دیکھیں ہم آئمہ کے وسیلے سے بھی کرتے ہیں لیکن خود آئمہ کا بھی حکم ہے کہ ان اصحاب مومبر کے تھے اور آئمہ کے اصحاب ان کے وسیلے سے بھی دعائیں کی جائیں تو وہ قبول ہوتی نہیں حضیفہ یا مانی اچھا حضیفہ کے مطلق کہا جاتا ہے کہ ان افراد میں بھی شامل تھے جنہوں نے سیدہ کونین کی نماز جنازہ میں شرکت کی مولا کائنات کی حکومت زاہری کے چالیس روز کے بعد جب قائم ہو گئی تھی حضیفہ یامانی کا انتقال ہو گیا تھا اور سلمان فارسی کی جو قبر ہے مدائن اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ان کو دفن کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد دریہ جب بہت قریب پہنچ گیا اس کا پانی اور انعدام سطرہ پیدا ہونے لگا قبر کے تو سید محمد صدر جو اس زمانے میں تھے ان کی صدارت میں ان کی قبر کو کھولا گیا اور تیرہ سو سال کے بعد حضیفہ یامانی کا جسم بالکل ترو تازہ نمودار ہو گیا کفن تک بھی ذرا سا بھی بگڑا نہ تھا لوگوں نے دیکھا کہ بلکہ ان کے بال بھی ان کے گندمی تھے رنگ گندمی تھا بال سفید تھے اور باقاعدہ بالوں کے اوپر مہندی بھی لگی ہوئی تھی پھر اس کے بعد ایک دوسرا کفن ان کو پہنائے گیا اور حضرت سلمان فارسی کے قبر کے برابر میں ہی ان کو دفن کیا گیا اسی طریقہ سے حضرت حور کے مطالق ملتا ہے دیکھیں ہم چند ایک چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ ایک ایمانی لحاظ سے بھی تقویت اور آپ کے سامنے رہے کہ بہرالی سب شہدہ ہیں اور اپنے جسم و جان کو خدا کے دین کی آبیاری کے لیے انہوں نے کیا تھا حضرت حور کا جسم ساڑھے آٹھ سو سال کے بعد سن پانچ سو چودہ جب شاہ اسماعیل صفحہ بھی جو بادشاہ تھا اس نے تعمیر کروانی شروع گی تو اس وقت ان کا جسم حضرت حور کا وہ ظاہر ہوا اور وہ واقعہ پر مشہور ہے کہ گرومال بندہ ہوا تھا جب شاہ اسماعیل صفحہ بھی نے وہ تبرک کے طور پر اس رومال بھی نہ چاہا تو فوراں ہی خون نکلنے لگا اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب تک وہ رومال بھی نہ دیا گیا جب تک وہ خون بننا ہوا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ اسماعیل صفحہ بھی نے جو بھوچ کر حضرت حور کی قبر کو کھودنے کا حکم دیا تھا کیونکہ اس زمانے میں ایک بات بہت مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت حور کی توبہ کے سلسلے میں بڑے شک و شبہت لوگوں کے دماغ میں ہو گئی تھی لیکن اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں تھی امام زمانہ نے جو زیارت ناہیہ کا جملہ ہے وہ ہی حضرت حور کے لئے بہت سلسلہ السلام علیہ الحور ابن یزید الریاحی میرا سلام ہو حور ابن یزید الریاحی پر اس سے زیادہ تو کوئی چیز سرند نہیں ہو سکتی تھی حور کی توبہ کے سلسلے میں بھی اس کے علاوہ حبیب ابن مظاہر کا جسم یہ قریباً گیارہ سو سال کے بعد نادر شاہ دررانی نے امتحان کے لئے حضرت حبیب ابن مظاہر کے قبر کو خودوا کرتا ترو تازہ حبیب ابن مظاہر کا جسم جیسے قبر کھولی تھی تاریخ میں ملتا ہے کہ اتنی شدید ہوا چلی اتنی شدید ہوا چلی کہ وہ ہوش ہو کر نادر شاہر اور اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو بار بار قبر کے پاس آکر معافی مانگتا تھا اور اس کے بعد اس نے فوراً قبر کو درست کروایا اور ایک بہترین قسم کا اس جگہ پہ ایک مغبرہ بھی حضرت حرکہ اس نے بنوائے اسی طریقے سے بہت کم ایسے تو تاریخ کے اندر تو بہت مشہور ہے حضرت سکینہ امام حسین کی وہ مظلوم بیٹی اللہ حضرت علیہ محمد اللہ حضرت علیہ محمد اللہ حضرت علیہ محمد اللہ حضرت علیہ محمد حضرت رقیہ کے نام سے بھی مشہور منتخب التواریخ کے اندر سید ابراہیم دمشقی کا ایک واقع نقل ہوا سید ابراہیم دمشقی نوے سال کے ایک سید تھے ان کی تین بیٹیاں تھیں اور بہرحال ان کی ایک بڑی شدید خواہش تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہو بڑی بیٹی نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ حضرت سکینہ خواب میں آئی اور آ کر کہہ رہی ہیں کہ حاکم دمشق سے کہو کہ میری قبر میں پانی بھر رہا ہے اور مجھے شدید اس سے عذیت ہو رہی ہے میری قبر کو درست کروائی اس نے نظرانداز کر دیا بلکہ اٹھ کے بلکہ باپ کے پاس آئیں ابراہیم دمشقی کے پاس سنایا واقعہ لیکن بنو میہ کا دور انہوں نے سنیا اس کے بعد جو منجلی بیٹی تھی اس نے بھی اگلی رات یہ خواب میں دیکھا کہ حضرت سکینہ آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اپنے باپ سے کہو کہ حاکم دمشق کے پاس جائے اور میری قبر کو درست کروائے اس نے پھر واقعہ باپ کو سنایا باپ اتنا زیادہ ڈرہ ہوا تھا کہ اس نے ہمت نہیں ہوئی اس کی کہ میں جو ہوں جاؤں اور بادشاہ کے پاس کہیں مجھے 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 دیا دیا اس کے بعد سب سے چھوٹی بیٹی نے بھی یہی خواب دے گا وہ بھی ابراہیم دمشقی نے نظرانداز کر دیا یہاں تک کہ چوتھی رات کو خود سید ابراہیم دمشقی کے خواب میں حضرت سکینہ آئیں اور انتہائی غصے سے فرمایا کہ تم بات کیوں نہیں سن رہے اور حاکم دمشق کے پاس کیوں نہیں جاتی بہرحال حاکم نے فوراں حکم دمشق کے پاس پہنچ گیا اور اس نے سارا واقعہ بیان کیا حاکم نے فوراں حکم دیا کہ نیک افراد کی ایک جماعت کو لے کر جاؤ علماء کو ساتھ لے کے جاؤ پاکو پاکیزہ لباس پہنو غصل کرو اور وہاں جاؤ جب وہاں پر گئے تو اب ان میں سے قبر کے اندر اترے گا کون تو کسی نے تجویز پیش گیا طریقہ تعلیٰ جس کے ہاتھ سے کھل جائے وہ تعلیٰ کے اوپر تعلیٰ کے اوپر ہاتھ لگائے جس کے ہاتھ سے تعلیٰ کھل جائے وہ ہی قبر کے اندر اترے گا سید ابراہیم دمشقی کے ہاتھ سے ہی وہ تعلیٰ کھلا اور اس کے بعد قبر ظاہرین سے خالی کروایا گیا روزہ اور ابراہیم دمشقی خود قبر کے اندر اترے حضرت سکینہ کا جسم دیکھا کہ ایک ننی سی بچی وہاں پر دفن ہے اور ان کے جسم کو سید ابراہیم دمشقی نے ہاتھوں میں اٹھایا کفن تک بھی متغیر نہ ہوا تھا البتہ قبر میں چاروں طرف پانی بھرا ہوا تھا انہوں نے باہر نکال کے اپنے زانوں کے پر رکھا اور مسلسل ہاتھوں پر لیے رہے ان کے جسم کو اور مسلسل روتے رہے یعنی باقیتہ جملہ ہے روایت میں واقعہ کا کہ تین دن کے اندر ان کے قبر تیار ہوئے اس پورے تین دنوں میں سوائے نماز کے واجب کے پڑھنے کے اس فوق جسم کو ایک پاکیزہ جگہ کے اوپر رکھتے تھے اور پھر فوراً اپنے ہاتھوں میں جسم کو لے لیتے تھے اس دوران جو خاص طور پر چیز نوٹ کی گئی اور جو کرامت تھی بی بی کی وہ یقین تین دنوں کے اندر سید ابراہیم دمشقی کو نہ بھوک لگی اور نہ تجدید وضو کی ضرورت پیش آئی اور اس کے بعد جب دوبارہ قبر کو دوسری جگہ کے اوپر دفن کیا گیا ان کے جسمیں آتا تھا سید ابراہیم دمشقی کو جو شروع سے ان کے دلی خواہش تھی کہ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو اس وقت انہوں نے بی بی کے حوالے سے پروردگار علم سے دعا کی بیٹے کے لیے اور نوے سال کی عمر میں سید ابراہیم دمشقی کے ہاں بیٹے کی ولادت تھی جس کا نام پھر انہوں نے سید مصطفیٰ رکھا حاکم شام نے اس پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھ کر سلطان عبدالحمید ترکی نے روانہ کیا اور اس کے بعد جو حاکم تھا ترکی کا اس نے حضرت زینب اور حضرت سکینہ یا حضرت روکیہ کے روزے کی جو تولیت تھی وہ سید ابراہیم دمشقی کے حوالے کر دی درود بھیج دیجئے محمد و عالمان تو آپ نے دیکھا کہ بہتحال کتنی خاندانیں یہ تو اہل بہت کی حوالے سے بات تھی علماء آلام یہ جو دین کی شمیں جو روشن کرتے ہیں اور پیغام حق جو لوگوں تک پہنچاتے ہیں خود ان کے جسم کے مطالب محمد ابن یاقوب کو لینی بغداد کا جو خلیفہ تھا وہ ساتھویں امام کے روزے کے اوپر لوگوں کے بے انتہار رش کو دیکھ کر شدید ترین جلتا تھا اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ شیعوں کا یقیدہ ہے کہ ان کے اماموں کے جسم خراب نہیں ہوتے آپ ایسے کہ ساتھویں امام ان کے قبر کو خودوا کر ان کے جسم کا مشاہدہ کریں بہرحال ایک وزید تھا جو تقییر میں تھا بادشاہ کو مسلسل بادشاہ کو مسلسل وہ سمجھاتا رہتا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں لیکن جب اس نے دیکھا کہ کسی طور پر جار نہیں ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ شیعوں کا قیدہ جو اپنے آئمہ کے مطالق اور انبیاء کے مطالق ہے وہی شیعوں کا نظریہ اپنے بزرگ علماء کے مطالق بھی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ امام موسیٰ قازم کی قبر کو خودوا کر دیکھیں آپ ایسا کریں کہ محمد ابن یاقوب کلینی کی قبر کو خودوا کر دیکھیں ان کا نظریہ اس کے مطالق بھی یہی ہے اور آپ کو جو تسلی کرنی آپ کی تسلی بھی ہو جائی بادشاہ کی سمجھ میں اباد آگئی اور محمد ابن یاقوب کلینی کی قبر کو خودوا کر دیکھا تو باقاعدہ دیکھا کہ محمد ابن یاقوب کلینی کا جسم بلکل جیسے کہ ابھی ابھی دفنایا گیا اور ان کے ساتھ ایک اور قبر بھی ظاہر ہوئی جو ایک بچے کی قبر ہے بچے کی قبر اتنا اور بتا دو کہ محمد ابن یاقوب کلینی غیبت سغرہ کے دور کے علماء میں سے ہیں یعنی خود امام زمانہ اج جل اعلیٰ فرجہ حشتحریف غیبت سغرہ میں موجود تھے اور غیبت کبرا کے اوائل میں محمد ابن یاقوب کلینی کا انتقال ہوا ہے اور ان کے قبر بغیرہ آگئی بزرگ تہرانی نے باقاعدہ سید محمد حاشم بہرانی جن کی کتاب لولو کے نام سے مشہور ہے اس میں ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کتنے ہی سقا اور بزرگ علماء نے خود اپنی آنکھوں سے محمد ابن یاقوب کلینی کے جس میں اتھر کا مشاہدہ کیا باقاعدہ اسی طریقے سے یعنی آپ خود سوچیں کہ غیبت کبرا کے آغاز کی بات ہو رہی اس زمانے میں ان کا انتقال ہوا تھا اور اس کے بعد بھی جسم ویسے ہی ظاہر ہوا اس کے بعد شیق صدوق بارہ سو اڑتری جری میں ایران میں شدید بارشیں ہونے شدید بارشیں اور تقریباً شیق صدوق کے انتقال کے آٹھ سو ستاون سال کے بعد تہران میں ہزاروں لوگوں نے شیق صدوق کا جسم جو ظاہر ہوا تھا تو قبر کے اندر باقاعدہ بہت سارے لوگوں نے ان کا جسم دیکھا کہ بلکل ویسے ہی جسم تھا کہ جیسے ابھی ابھی کوئی شخص انتقال کر گیا بلکل ابھی ابھی اچھا البتہ جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ شیق صدوق کے جسم پہ ایک چیز نوٹ کی گئی کہ ان کا جسم تو بلکل ویسے ہی تھا لیکن جسم کے اوپر کفن نہیں تھا اور آزائے مخصوص کے اوپر مکڑی نے اس انداز سے دبیز جالے کہ جسم کے آزائے ظاہر نہیں ہو رہے تھے اور باقاعدہ ان کے جو داڑی تھی اور ان کے تلوے تھے تو ناخن تھے ان کے اوپر مہندی لگی ہوئی تھی کچار جو بادشاہ تھا وہ خود دینے کے لیے آیا اچھا اس زمانے میں ایک مرجے تھے ملہ علیہ کنی جو اس زمانے میں دنی وہ بہت بعد میں مرجے بنے تھے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھرہ عمر کا تھا جب میں نے شیق صدوق کے جسم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ملہ علیہ کنی بعد میں مرجے تغلیب بھی بنے تھے وہ خود فرماتے ہیں اٹھارہ صدوق کے جسم کو دیکھا شیخ علیہ فلسفی جو ایک اور عالم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شیق صدوق کے فتوے میں غسل جمعہ واجب تھا لوگوں نے ان کے جسم میں ایک بات اور نوٹ کی کہ تمام ناخن سب کٹے ہوئے تھے سوائے ایک ناخن کے چھوٹی ناخن انہیں چھوڑا ہوا تھا اور وہ جمعہ کے انتظار میں چھوڑا ہوا تھا تاکہ پیغمبر اسلام کی ایک سنت پر عمل ہو جائے لیکن جمعہ سے پہلے صدوق کا انتقال ہو گیا تھا چھتے امام کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص بھی اپنے ناخن کو تراشے لیکن ایک ناخن کو جمعہ کے لئے چھوڑ دے تو خدا ہمیشہ کے لئے اس شخص سے دور کر دے گا تو اس حد تک ایک ایک حدیث کے اوپر شیخ صدوق عمل کر رہا ہے ایک ناخن انہوں نے چھوڑ رکھا تھا اور آٹھ سو ستاون سال کے بعد سوچی ہے کہ ان کا جسم بلکل ترو تازہ کہ تھا زاروں لوگوں نے ان کے جسم کا اس انداز سے مشاہدہ کیا تھا اسی طریقے سے خطب راوندی خود معصومہ قوم کے سہن میں ان کی قبر ہے اور سو سال تقریباً اس واقعے کو ہو گئے ہیں کہ ایک دفعہ اسی انداز کا ایک سیلاب آیا تھا کہ معصومہ قوم سہن ہے روزے کا وہ کافی متاثر ہوا تھا آقا عراقی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بالغ بھی نہیں تھا آیت اللہ عراقی لیکن میں نے خود خطب راوندی کا جسم جب ان کی قبر منہدیم ہو گئی تھی تو میں نے خود ان کے جسم کا مشاہدہ کیا تھا اسی طریقے سے علامہ مجلسی کا جسم دیکھیں بزرگ علامہ وہ نے وہی کہا کہ جو افراد بھی پروردگار کے دین کے جو شعبیاری کریں گے اس میں اپنی محنتوں کو لگائیں گے اپنے جسم کو صرف کریں گے پروردگار علام پھر ان کے جسم کو خراب نہیں ہونے دے گا علامہ مجلسی بیہار الانوار تو دس جلدیں تو صرف ایک ہی کتاب کی اور سب اگر صفات کے اعتبار سے دیکھیں تو خود بیہاری پچاس ہزار سے اس کے اوپر مشتمل اور باقاعدہ جو شا عبدالعزیز محدیس دیلوی نمبر ایک شیعہ کا مخالف خود اس کا جملہ یہ ہے کہ اگر دین شیعہ کو دین مجلسی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا یعنی اس حد تک شیعت کی تعلیمات کو باقاعدہ جب زہری لگائی گئی ان کی قبر پر تو نہ صرف یہ کہ ان کی قبر ظاہر ہوئی لیکن ان کی قبر کے ساتھ ساتھ دو اور قبریں تھیں وہ بھی ظاہر ہوئیں معلوم یہ چلا ایک میں تو خود یہ سید محمد باقر مجلسی کی قبر تھی دوسری ان کے دونوں قبریں ان کے دو بیٹوں محمد رضا اور محمد تقیق کی قبریں وہ بھی ظاہر ہوئیں اور تقریباً سولہ مقدس افراد کا انتخاب کیا گیا جو علامہ مجلسی کے قبر میں اترے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بیٹوں کے جو جسم تھے وہ بھی بلکل ویسی طرح تازہ تھے تو اس کے علاوہ بہت سارے واقعات کے اندر وہ جو ابھی اپنے پچھلی دفعہ بھی واقعہ سنا تھا ملہ مہدی نراقی کا ملہ احمد نراقی کا کہ سو سال کے بعد ان کا بھی جسم ظاہر ہوا تھا آقا بزرگ کہ تہرانی یہی فرمات ان کے سب واقعات کو بیان کرنے کے بعد کہ دین کے جو خدمت گزار ہے اور وہ اجسام کے جو کہ پروردگار کی اطاعت کرتے ہوئے جسم ان کے نحیف اور کمزور ہوئے اور وہ انتقال کر جسم کو کوئی خراب نہیں ہونے دے گا اور علماء میں اگر دیکھیں تو سید مہدی بحر علوم کتنے بڑے یعنی اتنا جلالت علمی کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر موجود تھی کہ اتنا روب علمی تھا کہ کوئی ان کے سامنے بات ہی نہیں کر پاتا تھا گفتگو کا آغاز ہی نہیں کر سکتا تھا یہاں تک ان کو اشارہ کرنا پڑتا تھا کہ مجھ سے بات کرو تو پھر لوگ بات کرنا شروع کرتے تھے اور مسلسل امام زمانہ سے رابطہ اور قصب فیض کیا کرتے تھے کسی نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا سید مہدی بحرول علوم سے کہ امام سے ملاقات کے سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں سید مہدی بحرول علوم نے کہا کہ میں تمہیں اس بات کا کیا جواب دوں کہ امام نے تو خود مجھے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا خود آقا موسیل حقیق زمانے میں جب تجدید روزہ ہو رہی تھی تو باقاعدہ سید مہدی بحرول علوم کی جو لہر کی دیواریں وہ گر پڑی تھیں بلکل مشاہدہ کیا تھا اور بلکل وحظے طور پر لوگوں نے دیکھا کہ جسم بلکل صحیح و سالم تھا دو سو سال کے بعد بھی یہ تو پرانے علماء کی بات ہے لیکن اگر آپ تفصیل سے اس واقعے کو سنیں میرے پاس تو وقت نہیں لیکن مولانا شہریار آپ کو واقعہ سنائیں گے کہ آیت اللہ باقر کی جب قبر کو بھی مندقل کیا گیا تھا اور ان کے جسم کا بھی لوگوں نے مشاہدہ کیا تھا تو بلکل ویسی طرح تازہ جسم پایا تھا ایت اللہ باقر صدر کا جبکہ کتنے کتنے سال ان کو دفن ہوئے گزر چکے دفصیل سے انشاءاللہ کبھی وہ آپ کو سنائیں گے تو بہرحال اب یہاں پر ہم روکتے ہیں صرف اس وجہ سے تھوڑے سے آپ کو واقعات سنائیں کہ ویسے تو ہمارے گفتگو سے متصل بھی ہیں اور ایک ایمانی تقویت کا باعث بھی سب چیزیں بنتی ہیں بہرحال ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے تمام باتیں سن کر کہ ہمارے علماء اور ایسے بزرگ علماء کہ ان کے جسم مرنے کے کئی صدیوں کے بعد بھی بلکل ویسی طرح تازہ رہے اب آجائیے ہم تھوڑا سا متصل ہو جاتے ہیں اپنی پرانی گفتگو سے جو پچھلی ہو رہی تھی ہماری لیکن اس میں بھی ہمیں ایک بات اور آج سے بیان کرنی تھی کہ برسہ اپنی میتوں کی عیسال سواب کے لیے کیا کرے یہ خود ایک الگ سے ایک موضوع ہے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ دفن کے بعد اگلے روز وہ رسہ میت قبر کے پر پہنچتے ہیں اور وہاں ان کو کیا کرنا ہے تو یہ بات بیان ہو گئی تھی اس کے علاوہ بھی جو آتے ہیں کہ ان کو عام زندگی میں اپنے جو میتیں ہیں ان کے لیے جو آبا و اجداد جو گزر گئے ہیں جو رشتہ دار مر چکے ہیں ان کے ہی سالے سواب کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ان کے واجبات کی ادائیگی کا احتمام کروائی معاویہ ابن وہب چھٹے امام امام جعفر صادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ مولا یہ بیان فرمائیے کہ آخر ہم کون سے ایسی چیزیں کریں کہ جو مردوں تک پہنچتی امام نے فرمایا ادائیگی حج صدقہ دینا اور میت کی نیابت میں روزے رکھوانا محسن برقی روایت ہے کہ یہ تین چیزیں امام نے کہ یہ اس تک ضرور پہنچتی پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ دعا اور استغفار دعا اور استغفار اولاد کی طرف سے والدین کو حدیعہ ہوتا اد دین وف القصص ایک کتاب اس کے اندر باقیہ تھا ایک بادشاہ کا واقعہ کہ بادشاہ انتقال کر گیا اور اپنے بیٹے کے خواب میں وہ بادشاہ ہے تو جس طریقے سے اولاد بھی ہے وہ بھی بادشاہ کو امیر ہی کہہ کے یا امیر کہہ کے مخاطب کرتی تھی تو بیٹے نے کہا یا امیر آپ کی کیا حالت ہے تو باپ نے کہا ہے بیٹا مجھے یا امیر نہ کہو مجھے یا اسیر کہو اور دیکھو جب بھی کوئی تم غزہ کوئی بچ جائے تمہارے پاس کھانے سے اور تم اسے پھینکنے لگو تو دیکھو کسی کتے بلی کے آگے وہ غزہ کو ڈال دو اور اس کا سواب میرے لیے حدیعہ کر دیا گا اور مجھے بے انتہا اس سواب کی ہم پر شدید ضرورت ہے تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال جو انتقال کر گئے ہیں لوگ ان کے عصالے سواب کے لیے یہ سب چیزیں کرنا انتہا سے زیادہ ضروری پیغمبر اسلام جو فرماتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے والدین کے لیے حج کرنا فقط اور فقط حج کرنے کی وجہ سے ہی اولاد فرما برداروں میں لکھ دی جاتی اور سب سے بہترین جو صلح رحمی ہے مرنے والے کے ساتھ وہ اپنے مرہوم رشتہ داروں کی طرف سے حج کرنا سب سے بہترین مرہوم رشتہ داروں کے ساتھ جو صلح رحمی ہے وہ ان کی طرف سے حج کرنا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص عیسیٰ لے ثواب کرتا ہے یعنی کسی کو کوئی ثواب حدیہ کرتا ہے اس تک پہنچاتا ہے تو جبریل اسے نور کے طبقوں میں رکھ کر نور کے برطنوں میں رکھ کر اس کے قبر کے کنارے لے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ حدیہ تیرے گھر والوں نے بھیجا اس کو تو قبول کر اس وقت وہ مرنے والا انتہائی خوشی خوشی اس حدیہ کو قبول کرتا ہے اور پڑوسی بڑے غمگین ہو جاتے پڑوسی تو باقاعدہ ایک روایت بھی ہے سعید ابن عبادہ جو پیغمبر اسلام کے اصحاب میں سے تھے وہ آکے پیغمبر کے پاس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ بغیر وسیعت کے انتقال کر گئی تو کیا میرا ان کے لئے صدقہ کرنا ان کو نفع پہنچائے گا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں سعید ان کے لئے صدقہ کرو چاہے بکری کے جلے ہوئے پائے کیوں نہ یعنی کبھی بھی آپ اس سے یہ نہ سوچئے گا کہ بس صرف بڑے بڑے ہی ہمیں کام کر رہے ہیں اور اتنی دیگے ہی پکوانی ہیں تو ہی اسالے ثواب ہوگا نہیں جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ کے لئے جس قدر بھی ممکن ہو سکے میت کے لئے اسالے ثواب کرتی رہی ہے اور باقاعدہ ایک مرد سالے کا ایک واقعہ ایک کتاب میں میں پڑھ رہا تھا جس نے خواب کے اندر یہ دیکھا تھا کہ اہلِ قبور حلقہ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اہلِ قبور حلقہ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ جو شخص خواب دیکھ رہا تھا اس نے جا کر ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کیا قیامت آگئی جو آپ اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں تو اس پر اس ایک مردے نے جواب دیا جس کی روح وہاں پر موجود تھی قبروں کے اطراف میں کہا کہ ہمارے ایک بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر یہ سواب ہم تک پہنچایا ہے جسے ہم ایک سال سے تقسیم کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اتنی یعنی جو ہمارے لئے سے چند سیکنڈز کی چیزیں ہیں لیکن مردوں کے لئے کتنا زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ روزانہ ہم اپنے مردہ مومنین کے لئے حدیعہ کرتے رہیں اور نیک عمال جو ہیں خود پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد وفات پا چکے ہیں اب میں کس طرح سے ان سے سلہ رحمی کر سکتا ہوں کون کون سی نیکیاں ان کے لئے پر کر سکتا ہوں پیغمبر نے فرمایا کہ چار حقوق تمہارے والدین کے تم پر اب بھی باقی ہیں چار حقوق نمبر ایک دعا دعا میں کبھی ان کو فراموش نہ کرنا نمبر دو ان کے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو یعنی جو وعدے دوسروں سے کر کے گئے ہیں ان کو پورا کرو تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے دوستوں کا عزت اکرام کرو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ والد مثلا بوڑے تھے انتقال کر گئے ان کے جان پہچان والے جو ظاہرے جو ان کے ہم عمر ان کے دوستوں ہوں گے وہ بھی بہت بوڑے ہوں گے تو لوگ عام طور پر ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں التفات بھی نہیں کرتے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو چار حقوق ہیں تمہارے والدین کی ان میں سے ایک ان کے دوستوں کا عزت اکرام ابھی بھی کرنا ہے اور نمبر چار اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے رہو کیونکہ اب ان کے رشتہ دار بھی جیسے بہت اب ہمارے لیے بڑے پرانے اور بڑے ہو گئے ہیں اور ہم بہت سارے لوگ ان سے بات کرنے کے لیے جانا بھی پسند نہیں کرتے تو پیغمبر اسلام کی یہ چار حقوق ایسے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں دین و ف القصص جس کا میں نے قصے پہلے حوالہ دیا تھا اس کتاب کے اندر سمرقند کے ایک شخص کا ایک مومن کا ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا کہ وہ مومن شدید ترین ایک دفعہ بیمار پڑ گیا اس نے بحرال منت مانی کہ اگر میں اس بیماری سے صحتیاء بھی پا گیا تو جمعہ کے دن میں جو کچھ بھی کماؤں گا اپنے مرہوم والدین کے لئے صدقہ کیا کروں گا بحرال وہ اس طریقے سے دن گزرتے رہے وہ جو جمعہ کی دن کماتا تھا وہ اپنے مرہوم والدین کو صدقہ کر دیا کرتا تھا ایک دن جمعہ کے دن صبح سے شام تک بحرال غریب شخص تھا ڈیلی ویجز ٹائپ کی کوئی اس کی جوب تھی پورا دن جمعہ کا نکل گیا لیکن اس دن اس کو کوئی کام ہی نہ ملا یہاں تک کہ شام ہو گئی شدید ترین پریشانی میں گھر واپس آیا کہ بحرال اب تو منت میں نے مانی تھی اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے ایک عالم کے پاس کے عالم کے پاس گیا کہ کہا کہ میں تو جمعہ کے دن جو کماؤں گا وہ ہدیہ کروں گا تو آج تو میں کچھ کمائی نہیں سکا اب میں منت کو کیسے پورا کروں ان عالم نے کہا کہ تم یہ کرو تو ان کے سامنے اس پھلوں کے چھلکوں کو جا کے ڈال دو جب وہ کھا چکے ہیں اس کو تو اس کا سواب اپنے والدین کی روح کو ہدیہ کرو جمعہ کے دن اس نے ایک کام کیا ہفتے کی رات کو جب سویا تو اس نے خواب میں اپنے والدین کو دیکھا جو انتہائی خوش تھے اس کو اپنی آغوش محبت میں اس کے والدین نے لے لیا کہا بیٹا جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی تم نے وہ چیز ہم تک پہنچائے خدا تم سے راضی و خوش رہے اب دیکھیں اس سے بھی ایک اندازہ آپ لگانے کی کوشش کریں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کہ اس نے کوڑے پرسے جو چھلکے تھے پھلوں کی ان کو دھونے کے بعد جانوروں کو کھلا کے اس کا سواب صدقہ کیا تو وہ بھی اس کے والدین کے کتنا زیادہ کام آئے اچھا اسی طریقے سے خالی یہی نہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو جو کہ عام قسم کے لوگوں ان کو اس سواب کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور جو بڑے بڑے علماء ہیں اور ان کے والدین ہیں وہ تو پہلے سے ہی تنہیں غانی اور وہ سب ہوتے ہیں کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں آیت اللہ محمد حسین طبا طبائی کہ ایک بھائی تھے محمد حسین طبا طبائی فلسفہ کے بہت بڑے علم تھے ان کا ایک شاگر تھا سید محمد حسین طبا طبائی آیت اللہ سید محمد حسین طبا طبائی کے بھائی ان کا ایک شاگر تھا تبریز میں جو تہذیرِ عرواح کا ماہر تھا عرواح کو حاضر کرنا اچھا اتنا میں اور بتا دوں کہ موجودہ مشتہدین کے فتوے میں تہذیرِ عرواح حرام ہے عرواح کو حاضر کرنا اور بہرحال یہ ایک علم اور فن ہے اور یہ چیز پوسیبل ہے اتنا میں بتا دوں کہ یہ چیز بالکل پوسیبل ہے روحوں کو عالمِ عرواح سے بولا لینا لیکن بہرحال موجودہ مشتہدین نے اس کو حرام قرار دیا آقا کوئی نے بھی حرام قرار دیا تھا اچھا صرف آیت اللہ خامنہ ہی ہیں جو تہذیرِ عرواح کو مطلقاً حرام قرار نہیں دیتے فرماتے ہیں کہ اگر ان کو عذیت نہ ہو اور کوئی اور حرام اس کے اندر نہ آئے تو بہرحال تہذیرِ عرواح میں شرن کوئی قباد نہیں لیکن آقا صیستانی ہیں آقا کوئی ہیں اور دیگر علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال عرواح کو بلانے میں عرواح کو ایک عذیت تو ہوتی اور عرواح کو عذیت پہنچانا یہ بھی حرام ہے لیکن بہرحال یہ نجف کے اندر باقاعدہ مراجع کے سامنے کچھ جو اس کے مائر تھے انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا اور پرانے بڑے بڑے علماء کی عرواح کو حاضر کیا تھا ایک پورا واقعہ ہے بڑا تفصیل کے ساتھ جو انشاءاللہ کبھی اور ہم سنائیں گے لیکن بہرحال تو آیت اللہ تبا تباہی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی محمد حسن تبا تباہی نے اپنے اس شاگر کے ذریعے کئی عرواح سے رابطہ کیا تھا اور کہہیں کہ اس شاگر کا میرے بھائی سے بھی اس سے پہلے کوئی رابطہ نہیں تھا اس سے پہلے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا اس سے جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم میرے پاس تمہیں کس نے بھیجائے علم حاصل کرنے کے لیے فلسفے کا کہا کہ مجھے فلسفے کا علم حاصل کرنے کا بہت چوک تھا اور یہ علم مجھ کو پہلے سے آتا تھا تہذیر عرواح کا تو میں نے عرسطو کی روح کو حاضر کیا تھا تو عرسطو کی روح نے مجھ سے کہا اور میں نے عرسطو کی روح سے سوال پوچھا کہ میں فلسفے کا علم کس سے حاصل کروں تو عرسطو کی روح نے کہا کہ تم ملہ صدرہ کی کتاب اصفار خریدو اور اس کے بعد محمد حسین تبا تباہی جو آیت اللہ محمد حسین تبا تباہی کے بھائی ہیں ان کے پاس جا کر اس کو پڑھو عرسطو تین ہزار سال پرانا عرسطو کا دور ہے اس کے بعد اس نے عرسطو کے بعد عرسطو کی روح سے اور ملہ صدرہ کی روح سے بھی مشکل ترین مسائل کا حل دریافت کیا تھا یا ان کے بھائی نے اور عرسطو کا جملہ بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ عرسطو نے کہا تھا کہ تم لوگ خدا کا شکر ادا کرو اور اپنی اہمیت کو سمجھو کہ ہم جس زمانے میں تھے تو ہم کلمہ توحید کو اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے تھے جو اتنی آسانی کے ساتھ آج اپنی زبان سے ادا کر رہے تو آیت اللہ تباہ تباہی فرماتے ہیں کہ وہ جس شخص کی بھی روح کو چاہتا تھا حاضر کر دیتا تھا البتہ دو علماء کی عرواہ کو وہ حاضر نہیں کر سکا رضی الدین ابن تعوث اور سید مہدی بحر العلوم جن کا ابھی میں نے پورا واقعہ آپ کی خدمت بیش کیا کہا کہ صرف ان دو عرواہ کو وہ حاضر نہیں کر سکا کیونکہ ان دونوں عرواہ نے عالم برزخ سے پیغام پہنچایا کہ ہم آپ کے پاس نہیں آسکتے کیونکہ ہم امیر المومنین کے خدمت کے لئے وقف ہیں ہم امیر المومنین کے خدمت کے لئے وقف ہیں ہم آپ کے پاس نہیں آسکتے یہ باقاعدہ اچھا اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے اس شاگرد نے محمد حسین تباہ تباہی کے خط لکھا عیت اللہ محمد حسین تباہ تباہی کو اور کہا کہ میں نے آپ کے والد ماجد کی روح کو بھی حاضر کیا تھا آپ کے والد ماجد کی روح کو آپ سے ایک شکایت ہے وہ شکایت یہ ہے کہ آپ نے تفسیر المیزان لکھی اتنا میں بتا دوں کہ تفسیر المیزان اس وقت عالم اسلام کی شیعہ اور سننے تمام وہ تفسیر کو اگر ملائیں تو اس سے بہتر کوئی تفسیر آج تک لکھی ہی نہیں گئی اور تفسیر کے اپنے کچھ امتی آزاد بھی ہیں کہ آیت اللہ خوئی نے جب تفسیر البیان لکھنے شروع کی تھی اور ابھی شروع ہی کیا تھا کام اور ابھی صرف مقدمہ تفسیر ہی لکھا تھا کہ آیت اللہ محمد حسین تباہ تباہی کی المیزان سامنے آگئی تو آیت اللہ خوئی نے اپنے تفسیر کے کام کو بندی کر دیا کہا کہ یہ ایسی تفسیر ہے جیسے میں لکھنا چاہتا تھا اور اب اس میں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں وہ کام ہو چکا تو آیت اللہ محمد حسین تباہ تباہی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے خط لکھا کہا کہ آپ کے والد کی روح آپ سے خوش نہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے والد کی روح نے کہا ہے کہ میرے بیٹے سید محمد حسین تباہ تباہی نے تفسیر المیزان لکھی ہے لیکن اس نے اس تفسیر کا ثواب ہمارے لئے حدیعہ نہیں کیا اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو تفسیر لکھی تھی ابھی غیر مدبوہ تھی ابھی چھپی بھی نہیں تھی اور اس تفسیر کا میرے بھائی کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ تبریز میں تھے ان کو بھی اس کا علم نہیں تھا یہاں تک کہ جب ان کو بھی علم نہیں تھا تو اس کے شاگرد کو کہاں سے علم ہو گیا میں بڑا حیران ہوا اور اس کے بعد خیر میں نے میرے ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے اس تفسیر کے ثواب کو یوں ہدیہ نہیں کیا تھا کہ میں حقیقتاً اپنی اس تفسیر کو اپنا کوئی کارنامہ سمجھتا ہی نہیں تھا اور میں اپنی کوئی قابلیت اس میں نہیں دیکھتا تھا کہ میں اس کا ثواب اپنے والد کی روح کو ہدیہ کروں تو میں نے اس وقت یہ کہا کہ پروردگارہ اگر واقعی تیری نگاہ میں میری اس تفسیر لکھنے کی کوئی قیمت ہے تو میں اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں اب تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے دوبارہ اسی کی طرف سے خط آیا کہ میں نے دوبارہ آپ کی والد کی روح سے رابطہ قائم کیا ہے اور اب وہ آپ کی والد کی روح آپ سے بہت خوش ہے اور آپ تو فرماتے ہیں ان کے بھائی محمد حسن تبا تبای کہ اب تو میں نے خود اپنے والد کی روح سے بات کیا وہ آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں اور انہوں نے یہ پیغام پہنچانا چاہا ہے آپ تک کہ پروردگار آپ کو طول عمر دے تائید خدا آپ کے شامل حال رہے کہ محمد حسن تبا تبای نے کتنا بہترین ثواب ہمارے لئے حدیعہ کیا تو بہرحال یہ دیکھئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ چاہے وہ کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی علم کے درجے پر فائز کیوں نہ ہوں ان کو ہمیشہ ان ثوابوں کی ماہ پر ضرورت رہے گی جب بھی ثواب جاریہ کا ایک سلسلہ کیونکہ زیادہ رہا بہت کم ہے لیکن سفر بہت طویل ٹے کرنا تو اس میں جتنا بھی زیادہ اس عمر عزیز کو فضول کاموں میں گوانے سے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے اس دنیا میں اور اس کے بعد جو لوائقین رہ گئے ہیں ان کا بھی فریضہ ہے کہ مسلسل اپنے ارواح کے لئے اس کا ثواب پہنچاتے رہے اب دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں صرف اس وجہ سے کہ خود میں اس بات سے بہت انسپائر ہوتا ہوں اور بعض اوقات میں نے اس سے پہلی بھی کہتا کہ میں اس بات کی ٹوہ میں رہتا ہوں کہ علماء اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرتے ہیں خود ہمارے آسادزہ ان کا اپنی ذاتی زندگی کے اندر ان کون سے عمال انجام دیتے ہیں ایسے میرے ہمیشہ سے یہ ہے اور صرف اس وجہ سے کہ جب ہم بہرہ راست ایک تو پرانے علماء کی ویسے کوئی بات سنیں اور ایک ایک نہیں بلکل بہرہ راست ہی کوئی ایسی بات ہو تو اس سے ذرا فوری طور پر عمل کرنے کے لئے دل راغب ہوتا ہے خود میں نے اس کا ایک تجربہ کیا اور اپنے بچوں سے یہ آغاز کیا اس کا میں ان کو سونے سے پہلے ہمیشہ سے ایک پرسنل بات صرف اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی جب اس پر عمل کریں گی تو اس کے اندر میں سواب میں شریک ہو جاؤں گا کہ سونے سے پہلے سالوں سے میں ان کو ضرور اس بات کا عادی بنا دیئے کہ ان کو چند ایک واقعات ضرور سونے سے پہلے سناتا ہوں لیکن اچھا جب وہ اتنے بہت زیادہ اس کے عادی ہو گئے کہ بعض اوقات مجھ بھی اکثر پریشانی ہونے لگتی ہے کہ روزانہ تین چار واقعات اور سالوں سے سنا جارہے ہیں اسے اتنے واقعات کا یاد کرنا اور اس کو ذہن نشین رکھنا اور ان کو سنانا لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی سناتا ہوں آپ کو واقعہ لیکن سب سے پہلے میرے والد کے لئے ایک سور فاتح اب ان کو اس بات کا میں نے عادی بنایا پھر اس کے بعد کہانی جب تک شروع نہیں ہوتی جب تک والد والدہ دادہ دادی نانا نانی اور حضرت آدم سے لکھا قیامت تک کے تمام پیدا ہونے والے لوگ ان تک کو اس حواب پہنچے اب میں ان کو روزانہ اس بات کا عادی بنانے کے بعد اگر کسی دن وہ بھول بھی رہے ہوتے تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو ساری اروحہ انتظار کر رہے ہوں گی کہ آج ان بچوں نے ہم تک اس کا حواب نہیں بھیجوایا اب ان کو ایک ایسی عادت بن گئی اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب یہ عادت بہت راسخ ہو جائے گی تو پھر ساری زندگی وہ اس کام کو انجام دیں گے تو اپنے بچوں کو بھی اس بات کا عادی سے عادی بنا لیجیں تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گی کہ یہ سب چیزیں قیامت کے دن جب بھی کوئی دعا یا کوئی ایسا ہدیہ ان تک جاتا ہے تو ہم عالم برزخ کی جو مصروفیات اس میں بھی بیان کریں گے کہ وہ باقاعدہ آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں وہ اروح اور اس کے بعد جب آدم تھا قیامت تک آنے والے تمام مومنین کی بات ہوگی تو وہ سب کی سب جب آپ کے لیے دعا کریں گی تو آپ سوچئے کہ آپ کا عجر و ثواب اور جب خود ان تک پہنچیں گے تو وہ کیسا استقبال کریں گے آپ کا تو ایک سونے سے پہلے یقیناً آپ بھی کچھ عامال انجام دیتی ہوں گے لیکن بہرحال اپنے آنے والی نسلوں تک کس بات کو منتقل کرتی جائیے باقاعدہ جو سباہ پہ جاریہ والی چیزیں ان میں خود یا جیسے کہ ابھی حضرت ابو سعید خدری جن کا منت سے پہلے حوالہ دیا انہی کے ایک حدیث پیغمبر اسلام سے اور بھی پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کتابِ الٰہی میں سے کسی ایک آیت کا علم حاصل کرے یا علمِ دین کا ایک باب حاصل کرے اور دوسرے کو سکھا دے یا جسے میں تھوڑا سا اس میں اپنا ذاتی اضافہ اور کر دوں حدیث میں اضافہ نہیں کر رہا چاہے وہ ایک شرع مسئلہیں کسی کو کیوں نہ بتا دے تو پروردگار قیامت تک اس کے ثواب کو بڑھاتا رہے گا بڑھاتا رہے گا بڑھاتا رہے گا نہیں روکے گا ہی نہیں آپ نے تو صرف ایک مسئلہ فقبت آیا لیکن اس کا ثواب اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا ہم کیوں اتنا زیادہ بار بار آپ کے اوپر ایک زور زبردستی کرتے ہیں اور اکثر تلقی کی حد تک بھی بات پہنچ جاتی ہے آپ لوگ سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کے کیوں یہ لوگ پڑ گئے لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس چیز سے واقف ہیں علماء سے باقاعدہ سامنے بیٹھ کر چیزوں کا استفسار کر چکے ہیں اور کہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی ثواب کا کام پوری کائنات میں ہے ہی نہیں قلوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچانے اس سے بڑھ کر کوئی ثواب کا کام نہیں تو بہرحال اچھا ایک تو ثواب جاریہ یہ ہوا کہ چاہے کتابِ الہی کی کوئی آیت یہ دین کا ایک باب یا کوئی ایک شرع مسئلہ بھی لوگوں کے سامنے آپ پیش کر دیں تو یہ قیامت تک اس کا ثواب بڑھتا رہے گا اور آپ کے لئے ثوابِ جاریہ کا سبب بنے گا اچھا بہت ساری روایات کے اندر چند ایک چیزیں باتیں اور بیان ہوئی ہیں مثلا اگر کوئی شخص کسی درق کو بودے اور اس کے بعد اس کے سائے اور پھل سے لوگ استفادہ کریں روایات میں یہ چیز آئی ہے وہ کوئن اگر کوئی شخص کوئی کھوڑ دے اور اس کے پانی سے لوگ استفادہ کریں وہ نہر جو کوئی شخص جاری کر دے اس سے پانی روا ہوں اور لوگ اس سے استفادہ کریں علماء نے کہا کہ دیکھیں یہ روایتوں میں یہ سب چیزیں ہیں لیکن اس وقت کونہ کا ویسا دور نہیں رہا اچھا درق ویسے تو مختلف جگہوں کے اوپر ہے لیکن عام طور پر درق کا ویسا رجحان نہیں کہ کوئی درق اس انداز سے کوئی لگایا جائے تو علماء نے فرمایا اصل میں درق کونہ اور نہر سے مراد یہ ہے اس سے نہر سے یہ مراد یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے ایسی تربیت کر جائیں کسی کے ایسی رہنمائی کر جائیں تو جب تک وہ اپنے ان عامال کو انجام دیتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب اور فائدہ مستقل پہنچتا رہے گا جب تک بھی اس عمل کو انجام دیتا رہے گا تو آپ سب اس کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے جب یہ ہے ان کے کیا کیا چیزیں لکھی جاتی ہیں جو کچھ وہ کر کے گئے وہ آسارہم اور جو آسار اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے یعنی کسی کو کوئی بات بتا گیا اس کی کسی کی ایسی تربیت کر دی ہمارا کتنا جو بہت ساری چیزیں اتنی تفصیل سے جو ہم پڑھا رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے کوئی کلاس ہوئی تھی شاید جونئر کلاس تھی ان سے بھی میں نے یہ بات کہی تھی ہم بہت سے چیزیں بہت سرسری سے بھی کر کے گزر سکتے تھے لیکن ہمارا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے ایک تربیتی امور کو آپ میں انجام دے لیں کہ ہم صرف یہ بھی کر سکتے ہیں ایک سال میں آپ کو اہم اہم چیزیں پڑھائیں اور فارغ کر دیا نیا بیچا گیا ہمارے لئے بھی کام آسان لیکن تفصیل سے اتنا زیادہ پڑھانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ معاشرے کے اندر باقاعدہ کام کر سکیں بچوں کو پڑھانے کے لحاظ سے عورتوں میں کام کرنے کے لحاظ سے ایک ایسی فورس ایک تیار ہو جائے جو کہ سمجھیں کہ ایک سیکنڈ لائن کے طور پر آ جائے اس کے بعد آپ لوگوں کو تمام چیزوں کو سنبھالنا ہے لیکن یہ کہ ایسا کوئی رسپونس برہائی راست ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا کہ ہم یہاں پر اتنے پانچ سال سے انچولی کے اندر کے مدرسہ یہ ہمارا قائم ہے یہاں پر تو ہم پڑھا رہے ہیں ان کے لئے ہم نے کیا کیا اب تک تو کوئی ایسا کام ضرور آپ کر جائے گیے چھوٹے چھوٹے اپنا کوئی ایسا گروپ بنا لیجئے کہ جو معاشرے میں پردے کے لحاظ سے کام کر سکے جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کی تو خیر پہلے کلاس ہو چکے ہیں جو نئی کلاسز لی ہیں پردے کے موضوع پر صرف چندے کی کلاسز ہوئی ہیں اور تقریبا میرے کلاس اس وقت چار سو پانچ سو سو سوالات کے قریب موجود ہیں جن کے جوابات دینے صرف پردے سے مطالب یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر وقت آپ کو بلوک سے لے کر اب تک کام آنے والی کتنی چیز تھی اور اتنے سوالات اور ہر سوال اتنا اچھا ہے اس کے اندر کہ بلکل جنین جس کو سوال کہا جاتا ہے وہ سوال یعنی کوئی ایسا نہیں کہ جو فضول قسم کا ایسا کوئی سوال کیا گیا ہو تو اتنا زیادہ معاشرے کے اندر علوم کو رائج کرنے کی ضرورت ہے اور ہم بہت سارے ایسے علوم کو حاصل کرنے کیلئے تگو دو کے اندر اپنی جان کو لگاتے رہیں کہ برحراست معاشرے کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو معاشرے کی تو یہی ضرورتیں بہت سارے دیکھئے علم ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ لوگوں کے لحاظ سے اتنا زیادہ ہم تفصیل میں جانا ضروری نہیں سمجھتے مثلا عقائد کی بہت سا بہت سا علم ہے ایک حد تک عقائد عمل کے لئے بھی علم کو حاصل کرنا ہے لیکن بہت سی چیزوں کے متعلق جیسے کہا جاتا ہے تحصیل حاصل عباس ہوتی یعنی ایک چیز آپ کو حاصل ہو چونکہ اس کو مزید حاصل کرتے جائیں موقع دوانی ایک علم گزرے ہیں ایک دفعہ وہ کتاب لکھ رہے تھے کہ ان کی کنیز نے یا ملازمہ نے آ کر پوچھا کہ موقع آپ کونسی کتاب لکھ رہے ہیں کہا میں وجود خدا پر کتاب لکھ رہا ہوں فوراں اس ملازمہ نے ایک آیت پڑھی کیا زمین اور آسمان کے بنانے والے میں بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے موقع دوانی نے اسی وقت اپنے قلم کو توڑ دیا کہاں واقعی میں کس فضول ایک بات کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنے جا رہا تھا مجھے اور کام کرنے چاہییں جس میں کسی کو شکی نہیں اس کے اندر اتنا محنت کرنے کی کیا ضرورت تو معاشرے کے دیکھیں مسائل یہ اس کے اندر کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے تو بہرحال ثواب جاریہ کا یہ بات باعث بنے گی کہ آپ معاشرے کے اندر علوم کو رائج کریں اسی طریقے سے جو ثواب جاریہ کے اور کام ہیں ان کے اندر ایک مسجد بنانا بھی اس کے اندر امام بارگاہ بنانا بھی اور سب سے بڑھ کر جس کی آج کل ضرورت ہے وہ مدرسہ بنانا بھی مدرسہ دیکھیں بعض اوقات لوگوں کے دماغ میں اس مدرسے کی ایک اتنی توہین اور ذلت آمیز ایک تحقیر آمیز ایک نظریہ اس کے متعلق ہوتا ہے کہ ایک صحاب جو کہ شاید عرب پتی ہیں ان سے کسی نے ہمارے ایک ہمدرد نے جا کے کہتی ہے وہ مدرسے کے لیے ایک ایسی کی ضرورت ہے بہت شدید گرمی ہے اور سب کچھ اگر آپ کوئی ڈونیشن دے سکیں تو انتہائی حیرانگی کا انہوں نے کہا سٹرینج اب یہ بھی نوبت آنے لگی یہ ایاشیاں مدرسوں کے اندر بھی ہونے لگی ہیں کہ ایسی لگنے لگیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اندرونی تحقیر چہہم کے گھر کے باتروم میں بھی ایسی لگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ مدرسے کے اندر اس چیز کو ایاشی سمجھتے ہیں کہ ہاں پر کوئی ایسی لگایا جائے تو بہترال اسی طریقے سے وہ تمام افراد جو مدارس کو قائم کرتے ہیں مدرسے کے اندر کوئی تعاون کرتے ہیں ایشاعت علم مدرسے سے مراد ایشاعت علم ہے یہاں پر نہ کوئی رہتا ہے نہ سوتا ہے نہ اس جگہ سے کوئی استفادہ کرتا ہے آپ لوگوں کے لئے اور ایک ایشاعت علم کے لئے ایک چیز مقصوص ہے تو بہرحال اس کے اندر اپنی توانائیوں کو لگانا اسی طریقے سے جو سواب جاریہ والی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ویسے تو روایات میں ہیں کہ جس شخص نے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہو یا بہرحال چھپوایا ہو یہ میں نے خود اپنے طرف سے اضافہ کیا ہے اس کے اندر بہرحال روایت میں جو قرآن کو لکھے لیکن لکھے یا چھپواے اسی طریقے سے الگ سے اس بات کو بیان کیا گیا جو علوم کی شامعہ کو روشن کرے علوم کی شامعہ کو جو روشن کرے یہ بھی سواب جاریہ والی چیز شمار ہوگی اسی طریقے سے سواب جاریہ میں اولاد سالح بھی آ جاتی اولاد سالح نیک اولاد ایسی تربیت کوئی شخص کر کے چل جائے اپنی اولاد کی کہ بس اس کا ایک دماغ شروع سے بنا جائے میں نے جب تربیت اولاد کی کلاسز ہوئی تھی تو اس وقت بھی ایک بات کہی تھی کہ تربیت کا امور بہت شروع سے یعنی ابتداء اس کی بہت پہلے سے ہو جاتی بلکہ شاید ہم نے کہا تھا کہ انتخاب ہمسر سے اس کی ابتداء ہو جاتی لیکن اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے اور علماء کا بھی جملہ ہے جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے کہ چار سال کی عمر میں بچے کی شخصیت مکمل ہو چکی ہوتی اس کے بعد بہت مشکل ہے کہ آپ اس کی شخصیت کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں البتہ کوئی مایوس ہو کے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کوشش اپنی کرتے رہنا چاہیے لیکن بہرحال ایک عمومی قانون یہ ہے کہ چار سال کی عمر میں اس کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے پہلے جو کرنا چاہے کر دیجئے اس کے ساتھ کورا جیسے امام کا جملہ نہیں ہے کہ بیٹا حسن میں نے تم کو کورا کاغذ پایا اور خود لکھ دیا اس سے پہلے کوئی تم پر لکھ دے تو وہی والی بات ہے کہ اس عمر کے اندر بچوں کے اوپر آپ کام کر جائے گی جو چھوٹے بچوں کا ہم اس کے اوپر اتنے زیادہ آپ سے بھی زیادہ آپ ان کے اوپر توجہ اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہم اس کے اثرات سمرات وہ ایک مستقبل کے اندر نظر آ رہے ہیں بڑھوں کو تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن بچوں کو جس جگہ آپ صحیح ایک دفعہ سمت اور ایک ٹریک دے دیں تو آئندہ آنے والا زمانہ بہت خطرناک ایک زمانہ ان لوگوں کے لئے آنے والا ہے ابھی سے ان کے بنیادیں مستحقہ ہوں گی تو آگے ایک صحیح مومن کے طور پر معاشرے کے اندر کارامت بن سکیں گے حضرت عیسیٰ ایک دفعہ گزر رہے تھے روایت میں اور دیکھا کہ ایک قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے جب واپس آئے تو دیکھا کہ عذاب برطرف ہو گیا تو اپنے عصاب سے فرمایا کہ یہ صاحب قبر کا ایک بیٹا تھا اس نے ایک راستے کو درست کر دیا یعنی روڈ بنوا دی ایک جگہ پر اور ایک یتیم کو پناہ دے دی بس اس کی وجہ سے یہ مردہ بخشا گیا امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاة والسلام کہ مطالقی بات مشہور ہے روایات میں کہ مولا کی شہادت کے بعد ایک طویل عرصے تک ان کی طرف سے غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے یعنی اولاد سالے ایسی چھوڑ کر گئے کہ ہمیشہ ان کے لئے کام کر دی رہے بلکہ اولاد پھر جو بھی کام کرے گی اس کا ثواب والدین کو ملے گا اچھے جہاں جب ہم یہ ثواب جاریہ کی بات کرتے ہیں وہاں میں عذاب جاریہ کی بھی بات کرنا پڑتی ہے جو کوئی ایسی گناہ والی چیز چھوڑ جائے اور اس کے اندر بلکل سامنے سامنے کی مثال دے دوں کوئی شخص چھتر بے مہار کی طرح آزاد کیبل اور ڈشنٹینہ گھر میں چھوڑ جائے ایسے اخلاق خراب کردانے والے رسالوں کو گھر میں چھوڑ جائے کہ نوجوان اس کو دیکھیں اور خراب ہوں بے تربیت اولاد چھوڑ جائے عذاب جاریہ کا سبب بنے گی ایسے ڈائجسٹ اور نوول چھوڑ جائے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور ان کے اخلاق اور عقائد خراب ہوں ہر وہ چیز جہاں ثواب جاریہ کی بات آئے گی وہاں عذاب جاریہ کی بھی بات آئے گی ہر وہ چیز جو بلکل آزادہ نا جس کا استعمال ہوتا ہو برائی کے اندر ان کو والد اگر گھر میں مہیا کر دے پیغمبر اسلامی تو جملہ فرماتے تھے جو کسی بری چیز کا رواج ڈال جائے گا کہ لوگ مرنے کے بعد بھی اس پر عمل کریں تو جتنا ان عمل کرنے والوں کو گناہ ہوگا اتنہ ہی اس رواج ڈالے جانے والے شخص کو گناہ ملتا رہے گی یعنی عذاب جاریہ والی بات اس کے اوپر یہ ہمیشہ ہوتی رہی گی تو اس لحاظ سے بھی آپ نے دیکھا کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ایسی گمرا کن چیزیں کوئی گھر کے اندر ہمارے مرنے کے بعد اور زندگی میں بھی دیکھئے کہ کوئی ایسا غلط استفادہ ان سے کوئی نہ کر سکے ورنہ جو خرید کرلایا جس کے قبضے میں وہ چیز ہے وہ اس کا ذمہ دار شمار ہوگا یا گھر کا وہ نگران یا گھر کے امور کی باگڈور جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کا اس کو یہ سب چیزیں بھگتنا پڑیں گے اچھا اسی طریقے سے تو ہم نے کچھ عیسالِ ثواب کے طریقوں کا ذکر کیا ثوابِ جاریہ کہ کچھ عمال کا ذکر کیا تھوڑے سیک متفرق چیزوں میں چند ایک چیزیں وہ رہ گئیں جو قبر کے عذاب سے بچانے والی ہیں تو اس میں ایک بات رہ گئی تھی شاید میں نے بیان کر دی تھی کہ چھٹے امام کی وہ چیز کہ جو شخص بھی سوتے وقت سورہِ تکاثر کی تلاوت کرے گا وہ قبر کے عذاب سے بلکل آمان میں رہے گا یہ شاید بیان بھی ہو گیا تھا اسی طریقے سے جن کو دیکھیں ان کو آج اگر صحیح طور پر باقی نہ رکھا تو آنے والی ایک نسل ایک ایسی ہے جو کچھ ہی عرصے میں دور سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر صرف ان چیزوں کا مشاہدہ کرے گی مجالس ماتم نوہے مرسی اور سوسخانی ان کو بالکل ایسے ہی باقی رکھنا ہے جب ہی ہم نے مختلف آپ کو اس پہ آرٹیکلز بھی لکھنے کو دیتے ہیں اور ایک لحاظ سے شاعر کے اندر یہ سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں اچھا آیت اللہ دست غیب فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا اور وہ فرماتے ہیں آیت اللہ دست غیب کے دوست نے اپنا یہ واقعہ شہید دست غیب شیرازی کو سنائے تھا کہا کہ میرا ایک دوست تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچپن کے زمانے میں گروپ تھا چودہ پندرہ سے لے کر اٹھارہ سال کے عمر تک کے نوجوانوں کا اس میں کوئی شخص نوحہ پڑتا تھا کوئی مرسیہ پڑتا تھا کوئی مجلس پڑتا تھا کوئی سوزفانی کیا کرتا تھا کوئی منقبتیں پڑتا تھا باقی ہے گروپ تھا ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے اور جہاں بیٹھتے تھے وہاں یہ سب چیزیں شروع کر دیتے ان میں سے ہمارا ایک دوست پورا گروپ بھی چودہ سے اٹھارہ سال کے نوجوانوں کا ان میں سے ایک انتقال کر گیا خواب میں ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ بے انتہا خوش ہیں فرماتے ہیں ہم نے خواب میں اس کو دیکھا کہ بے انتہا خوش ہیں اس نے کہا کہ ہم تو آپ کے لئے رو رہے ہیں اتنے غم زیادہ ہیں اور آپ اتنے خوش ہیں کہا کہ تم لوگوں کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر میں یہاں پر بہت آرام سے ہوں اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں مسائب دنیا سے چھٹکارہ پا چکا ہوں میرا غم کرنے کے بجائے تم لوگ اپنے آمال کے غم میں مبتلا ہو جاؤ اپنی فکر زیادہ کرو ہماری فکر نہ کرو ہمارا تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ان کے وہ دوست فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سن رکھی تھی جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کی تھی کہ اگر کسی مرنے والے سے ملاقات ہو جائے خواب میں اور ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو جب تک وہ اس کا ہاتھ چھوڑیں گے جب تک وہ نہیں جائے گا کہاں میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے آلہ میں عروا کہ کچھ حالات و واقعات کوئی مطالق ضرور بتاؤ جس کے مطالق ہمیں پتا نہیں کہہ رہے ہیں میرا دوست کپ کپانے لگا کانپنے لگا کہنے لگا نہیں مجھ کو چھوڑ دو جانے دو وہاں کی باتیں ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہم اس کے پابانے ہیں کہ وہاں کی باتوں کو ظاہر نہ کریں اس نے کہا کہ چلو باتیں ظاہر نہ کرو لیکن کم سے کم اتنا کوئی ایک ایسی خاص بات بتا دو کہ جس کی طرف ہم اس دنیا میں متوجہ نہیں ہیں کوئی ایسی آلم ہے برزخ کے مطالق کوئی خاص بات اور جس کی برزخ میں بے انتہا اہمیت اس نے کہا کہ ہاں ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں اور بس وہ بات اس نے بتائی اور بتا کے فوراں چلا گیا وہ یہ ہے کہ جب تک میں اس دنیا میں تھا مجھے امام حسین کے مقام کا اتنا بڑا علم نہیں تھا جو مجھے آلم برزخ میں آ کر ہوا یہاں آ کر مجھے پتا چلا یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ امام حسین برزخ میں اتنے بڑے اقتدار کے مالک ہیں جس کا دنیا والے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تو بہرحال آلم برزخ کی کیسی زندگی ہے اور تو بہرحال اس کے اندر جو پیغام بھی تھا کہ ان کا جو گروپ تھا اور وہ جو خدمتیں انجام دیتا تھا اس کی وجہ سے دیکھیں وہ بخشا بھی گیا وہ نوجوان اور بہنتہ خوش تھا تو ہر کوئی شخص جو جس انداز کی خدمت کر سکتا ہے کسی کے آواز اور سوز و سلام پڑھ سکتا ہے منقبتیں پڑھ سکتا ہے میلات پڑھ سکتا ہے علم ہے تو وہ مجالس پڑھ سکتا ہے درس دے سکتا ہے کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسے کو خرچ کر سکتا ہے کچھ نہیں تو کوئی شخص آلمی کو اپنے گھر سے اپنی گاڑی کے اندر لاتا لہا لے جا سکتا ہے کسی کو چاہیے اچھی بنانی آتی ہے تو وہ ایسے افراد کے لیے چیزوں پیت امام کر سکتا ہے یعنی کوئی جو آپ کے اندر صلاحی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ دین خدا کی خدمت کیا کر سکتی ہیں ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ایسی خدمت کی توفیق پروردگار ضرور دی ہے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں دین کے لیے اور اپنے ایک لائن کا انتخاب کریں ایک ٹارگیٹ اپنا بنائیں اور ایک ٹارگیٹیٹ اور ایک حدف پہ تحت اپنی زندگی کو بسر کریں یہ میرا خاص طور پہ آج کی حد تک پیغام ہے اور تھوڑی سی باتیں سلسلے میں تھوڑی کچھ اور بھی بیان کرنا تھی لیکن آج اتنا وقت اب نہیں رہا پانچ منٹی غالباً رہ گئے ہیں تو آج کی حد تک ہم گفتگو روکتے ہیں آپ لوگوں کے چند ایک سوالات بھی آ گئے ہیں اور انشاءاللہ ان کے میں دیکھ لوں گا کے تحریری جواب اگلی دفعہ دیے جا سکتے ہیں بس اگلی دفعہ یہ دماغ میں رہے کہ عالم برزخ کی مصروفیات اور کچھ تذکرہ رجت کا اور اس کے بعد پھر قیامت کی کیفیات اس کے اوپر ہماری گفتگو شروع ہو جائے گی انشاءاللہ گفتگو یہیں پر رکھتے ہیں وَصَلَّى اللَّهُ عَلَّا مُحَمَّدِ وَعَلَّهِ التَّحِرِينَ درود بھی اللَّهُ عَلَّا مُحَمَّدِ یا صاحب السماء اللَّهُ عَلَّا مُحَمَّدِ